آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریرز ایک بڑی خبر جس کو انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان میڈیا نے بھی ریپورٹ کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت میرے سامنے الجزیرہ اوپن ہے اور پاکستان میڈیا میں اس وقت میرے سامنے ڈان اوپن ہے اور خبر یہ ہے کہ انڈیا کے ہوم مینسٹر مسٹر آمید شاہ نے بارامولا کا وزٹ کیا ہے تھری ڈے وزٹ پر وہاں پر اور وہاں پر انہوں نے ریلی نکالی ہے وہاں پر انہوں نے جلسہ کیا ہے جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ہے اور وہاں پر انہوں نے بہت اہم پوائنٹس لوگوں کو بتائے ہیں کشمیر پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جو خبر میں آپ کو بتانے جاری ہوں یہ ایک طریقے سے انڈیا کی کشمیر کی سٹریٹیجی ہے کشمیر پر بھارت کی اب کیا سٹریٹیجی ہے کیا حکمت عملی ہے آپ اس نیوز کو انیلائز کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا دیکھیں ایک بات تو اس میں انہوں نے جو کہی وہ یہ ہے کہ we want کشمیر to become a paradise of India ہم کشمیر کو بھارت کی جنت بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جنت تو اس کو پہلی کہا جاتا ہے نا کشمیر جنت نظیر وہ تو ہم بھی کہتے ہیں سب ہی کہتے ہیں لیکن انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ we want کشمیر to become a paradise of India اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اب وہ کہاں سے بات کریں اور کیا بات کریں کیونکہ اس کے ساتھ کچھ اور details میں ہیں انہوں نے اس میں یہ کہا کہ یہ بات کہی جاتی ہے یہاں کے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات کروں وہاں کی leadership کشمیر میں جو already موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں انہوں کا یہاں کے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات کرو تو ہم پاکستان سے کیوں بات کریں ہم یہاں کے لوگوں سے کیوں نہ بات کریں اور پھر انہوں نے یہ کہا you people come to mainstream and choose development to go forward یعنی وہاں کے لوگوں کا انہوں کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگ اپنا مستقبل خود بناو اور ہم تمہیں جو تمہیں چاہیے وہ provide کرتے ہیں اس کے اوپر وہاں پر انہوں نے وہاں کے لوگوں کے لیے job quota کی بات کی جو پہاڑی گوجر job quotas for the پہاڑی people which would be first quotas awarded on the basis of language the پہاڑی are a tribal community of both muslims and hindus who speak the پہاڑی language which is distinct from kashmiri پھر یہ بات انہوں کا کہنا کہ ہم پاکستان سے کیوں بات کریں no talk with پاکستان یہ بات انہوں نے کہی لیکن ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ کیونکہ جو دہشتگرد گروپس ہیں وہ وہاں سے active ہیں اور وہاں پہ دہشتگردی ہوتی ہے بھارت میں اس طرف سے اس وجہ سے وہ بات نہیں کریں گے یہ strategy یعنی ان کا یہ کہنا ہے پھر انہوں نے وہاں کی leadership جس میں محمودہ مفتی اور فاروق شیخ ان کو بہت criticize کیا اور ان کو criticize کرنے کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بتائیں کہ 75 years میں جتنا عرصہ ان کی حکومتیں رہی ہیں ان کے دور میں کشمیر میں کتنی investment آئی کشمیر میں کتنا invest کیا گیا ہے کتنا پیسہ آیا ہے یہاں پر کیا کیا گیا ہے انہوں نے ان سے سوال کیا اچھا اسی کے ساتھ ہم اگر practically دیکھیں تو یہ تو صرف بات چیت ہے جو انہوں نے speech کی اس کے سارے پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ اس سے پہلے عملی طور پر وہاں پر کیا کیا کچھ ہو چکا ہے جس پہ ہم کئی ایک مردبہ بات چیت کر چکے ہیں دیکھیں وہاں پہ ایک بڑی investment انڈیا پہلے ہی لا چکا ہے اب وہ investment وہ کن country سے منگوائی ہے جس میں UAE اور سعودی اربیا بھی شامل ہے یعنی انہوں نے investment Arab Muslim countries سے وہ لا رہے ہیں وہ پاکستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے تو دیکھو اب ہم یہاں پر جو investment کروائیں گے وہ تمہارے ہی ممہ کا سمبل کہتے ہو تو تمہارے جسے تم اپنا بہت بڑا cause سمجھتے ہو وہاں پر آ کر اس پہ تمہارے بھائی لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی investment ہمارے ساتھ مل کر کریں گے اور وہ انہوں نے کروا کے دکھا دیا یعنی UAE نے وہاں پر ایک بڑی investment کہی جا رہی ہے سعودی اربیا نے ایک بڑی investment وہاں پر اور اس کے علاوہ جو tourism کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر tourism بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے کی خبر یہ کہ وہاں پر سینما کھل گیا ہے بہت عرصے کہ ڈیکٹس کے بعد وہاں پر سینما اوپن ہو گیا ہے اور وہاں پر فلمیں لگ رہی ہیں فلمیں دکھائی جا رہی ہیں اور دیکھیں یہ جو سینما ہے نا یہ خبر آپ کہیں کہ اچھا ایک سینما اوپن ہو یہ چھوٹی خبر اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کے کلچر جو اس سے یعنی کچھ ڈیکٹس سے جو وہاں پر ہو رہا تھا وہاں کی جو ایک کلچرل لائف تھی اس میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی میں نے آپ کو یہ کہا کہ اس کو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ انڈیا کی کشمیٹ پر سٹریٹیجی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بات کہی گی کہ آگنے والی ایک سمیٹ جو ہے وہ وہاں پر اس کا کچھ حصہ کروایا جائے گا تو اس کے بعد تو وہاں پر مزید ٹوریزم جو ہے وہ بڑھ جائے گا الیکشن کی جو بات ہے جو وہاں پر نہیں ہو پا رہے تو وہ اس کے لئے انہوں نے کہا کہ جب یہ اس کا سارا پروسس جو ہے وہ الیکشن کمیشن جب اس کو وہ کمپلیٹ کرے گا تو وہاں پر وہ الیکشن بھی ہوں گے الیکشنز would be held as soon as the الیکشن کمیشن کمپلیٹس the process of الیکٹورال رول اچھا پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا some people are giving me suggestions that I should talk to Pakistan those who have ruled here for 70 years are giving me suggestions Mr. Shah told the rally but I am clear I don't want to talk to Pakistan I would talk to Gujars and Paharis of Baramula I will talk to the youth of Kashmir اور پھر انہوں نے بڑی ایک اہم بات کہ انہوں نے کہا کہ we want that the fear of separatism should go away from Kashmir terrorism should go away and Kashmiris become the paradise of India دیکھیں اب جس طرح میں نے آپ کو اس میں جو وہ practical steps لے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ وہ اس کو جو کہہ رہے ہیں وہ اس کو کرتے بھی چلے جا رہے ہیں کر کے بھی دکھا رہے ہیں اب اگر ہم تھوڑی سی یہ بات کر لیں کہ پاکستان کی جو situation ہے نا دیکھیں وہ یاد ہے نا عمران خان صاحب کا کتنے منٹ کھڑے ہونا تھا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا تھا نہیں دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہونا تھا جمعے کے جمعے کوئی پندرہ بیس منٹ یہ والی سٹریٹیجی ہماری سٹریٹیجی نا زرہ تھوڑا سا ہم کمپیریزن اگر کر لیں تو ہماری یہ کہ ہم نے ہر جمعے کو جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد کیونکہ مذہب کا تڑکہ تو لگانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے چاہے وہ فورن پالیسی ہو آپ کی چاہے وہ اکانومی ہو بے شک وہ جو ہے آپ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بات کر رہے ہوں آپ کوانٹم فیزکس بھی بھی بات کر رہے ہوں گے تو آپ مذہب کا تڑکہ اس کے اندر ضرور لگائیں گے تب ہی تو یہ حال آتا ہے ہمارے تب ہی تو یہ سیچویشن ہے تو ہم نے کہ جناب بیس منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے ہی کیا ہم نے اچھا ٹاکس وید پاکستان تو پاکستان کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہ آتی لیکن اب کیوں کہ اس میں پاکستان کا ذکر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نو ٹاکس تو اس پہ لگتا ہے مجھے کہ کوئی سٹیٹمنٹ آئے گی آگے چل کے اب وہ کیا ہوگی دیکھ لیں گے اس کے پہ بھی بات کر لیں گے لیکن بھائی سکسٹی لیک پر منت ساٹھ لاک پر مہینے بجٹ تھا کشمیر کمیٹی کا مولانا فضل ریمان صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ بجٹ کتے گیا اس کے اتنا ساٹھ لاک کا حلوہ کھا لیا یعنی ویسے تو خیر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو باتیں ہی چلتی ہیں خیر جوکس میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حلوہ کھانے کو تو وہ ساٹھ کروڑ کا بھی کھا جائیں لیکن اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے ہم اس کو ذرا تھوڑا وہ لے لیتے ہیں کیونکہ کیا کریں کیا کریں لیکن ہماری جو یہ تو بات آپ ایک الگ ہی رکھتے نا آپ راگ جو ہے وہ علاپتے رہیں آپ کی تو پرابلم اس وقت جو ہیں وہ اس سے بہت بڑی ہیں سیلاب آیا ہوئے آدھے سے زیادہ ملک سیلاب میں ڈبا ہوئے اور اس وقت ہمارے ایکانومی کا ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھے اس سے بچا لیا گیا ہے اور اب آگے بچتا رہے گا جو نئی آوڈیو آئی جو وہ بھی میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں اب دو آوڈیوز ایک دن کے اندر آج کے روز دو آوڈیو لیگز اتنی بڑی آوڈیو لیگز ہیں یعنی جس میں وہ ہورس ریڈنگ کی بات کر رہے ہیں اور خود وہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جی موبیینہ طور پر وہ یہ سنائی دے رہے ہیں کہ وہ اس میں یہ والی بات کر رہے ہیں اور پھر وہ اس کے بعد انہوں نے کہا اس میں شیری مزاری بھی شامل ہیں اس بات چیت میں جو دوسری ویڈیو میں نے آپ کو سنوائی ہے اور اس میں اسد عمر بھی ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ آپ لوگ جب اپنی کیمپین کے لیے جائیں تو آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں کیونکہ جو اس وقت پبلک کے مائنڈز ہیں وہ ایک آلریڈی بہت فرٹیلائز ہو چکے ہیں فرٹیلائز گراؤنڈ کی طرح ہیں بڑے ہی زرخیز میدان بن چکے ہیں تو ان کے اندر آپ نے سپون فیڈ کرنا ہے کہ آرمی جیف میر صادق اور میر جعفر ہے یہاں پر یہ ہو رہا ہے تو یہ یہ ہیں ہماری پریارٹیز میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں ایکانومی ہونی چاہیے نا ہمارے نزدیک تو ایکانومی اور تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی ہونی چاہیے لیکن ہمارے سیچویشن اس وقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں اور یہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں ہم اتنا خطرناک طریقے سے ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پر تو مطلب ایک کھیل چل رہے ہیں اسی میں ساری جو ہے انرجیز ویسٹ ہو جاتی ہیں آڈیو آگئی نہیں آئی ویڈیو آگئی نہیں آئی یار ابھی تک آج آڈیو ایک بھی آڈیو نہیں آئی ابھی تک ایک بھی ویڈیو نہیں آئی اچھا کتنی آگئی آج تو دو تین آڈیوز آگئی آج تو طوفان آیا یہ ہی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کریں ہو جائے میں ایک بات یہ کروں گی کہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جب ختم ہوگی تو اس کے بعد اگلی حکومت آئے گی اور پھر شاید پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہم بہتر ہو جائیں اور تجارت بھی شروع ہو جائے ٹریڈ بھی سٹارٹ ہو جائے کیونکہ اس طرف فورن منسٹر بلاول بھٹو جن کی ابھی میں نے سٹیٹمنٹ آپ کو ایک دو کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور آج میں بتا رہی ہوں کہ اس طرف سے کیا کہا گیا ایک دو اس سے پہلے جو یو این جی اے میں ساری ملاقاتیں ہوئیں اور سارے اس میں بھی ہمیں ہم سوچ رہے تھے ہمیں تھوڑی سی امید تھی کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسی ٹاک ضرور ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی ملاقات ہو جائے ملاقات نہیں بھی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کوئی بات ہو جائے سائیڈ لائن کچھ ایسا کہ چلو کچھ ذرا تھوڑے تعلقات لیکن مجھے آنے والے دنوں میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپ جانتے ہیں وہ یہ بھی ایک الیکشن سے تو جناب ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اجازت دیں